بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک بہت ہی اور آسان ریسپی بتانے جا رہی ہوں میں آپ کو ایسی ریسپی بتاتی ہوں جو ہم گھر پر ایزیلی سب بنا سکتے ہیں جو ہماری روزانہ کی روٹین میں شامل ہوتی ہیں تو ہم نے لیے ہیں رسن، ادرک، تماتر اور سبز مرچیں اور ہم بنانے جا رہے ہیں گوپلی کون گوپلی ہم نے لے لی ہے اور اس کو کٹ لیا ہے نہ ہی بہت زیادہ باری کٹنی ہے اور نہ ہی بہت بڑے بڑے ٹپے کٹنے ہیں درمیانی سی گوپلی کو ہم نے کٹ لینا جی تو چکن ہم نے لے لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے دھولیا ہے کونٹیٹی میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ یہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے اگر ایک کلو گوپلی ہے تو چکن آپ چاہے ایک کلو بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو آدھا کلو بھی ڈال سکتے ہیں گوپلی لے لی ہے اور اس کو پانی میں بھگو دیا ہے کیونکہ اس کے اوپر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ ساری جو ہے وہ لکھا جائے گیا تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی جنوں کہ گوپلی جو ہے وہ پوری دنیا میں پائی جاتی ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں بھی ہوتی ہیں ایکی قسم کی نہیں ہوتی اس میں فاس فورنس ویٹامین ای بی اور ایٹ شامل ہوتے ہیں اور اس کا مزاج جو ہوتا ہے وہ سخت اور خوشک ہوتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنانا ہے اوائل میں نے لے لیا ہے ککر میں اور اس میں ہم سب سے پہلے چکن کو فرائی کریں گے چکن میں ڈال رہی ہوں اس میں اور اس کو ہم تب تک کے لیے اس کو ہلائیں گے اوائل میں جب تک یہ وائٹ نہیں ہو جاتا ہے اچھی طرح سے جی تو یہ دیکھیں یہ وائٹ ہو چکا ہے چکن اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب اسی اوائل میں ہم نے باقی چیزیں ساری ڈال دینایا ہے لسن، سبز مرچیں اور پیاز اور ٹماٹر ادرگ کو نہیں ابھی اپنے ڈالنا یہ ساری چیزیں ڈال کے اور سارے سپائسیز بھی اس میں ایڈ کر دیں اس میں میں نے ڈالا ہے ڈیٹ چمچ سرخ مرچ کا ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور ہاف چمچ جو ہے وہ میں نے اس میں حلدی پانی کا ڈالے پہلے ہی وجود تھا اب ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے اگر چھوٹا گلاس ہے تو ڈیٹ گلاس پانی کا ڈال کے اور اگر پڑا ہے تو ایک گلاس ڈال کے ہم نے اس کو پت کر دینا ہے جب ہم نے اس کو کھولا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے چیزیں ساری ہوتی ہے میش لیکن ابھی مسالہ نہیں بھونا ہے تو اس لیے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھوڑ لینا ہے اگر اچھی طرح سے نہیں بھوڑا گیا ہے تو ہم نے اس میں جب چکن ڈال دینا ہے چکن کو بھوڑنا ہے تو تب ہی ساتھ بھی یہ مسالہ بھی اچھی طرح سے بھوڑا جائے گا تو چکن میں نے ڈال دیا تھوڑا سا بھون کے لسن کو اچھی طرح سے میش کر کے چکن ڈال دیا ہے اور اب یہ دیکھئے گا جب چکن بھوڑا جائے گا تو ساتھ ہی مسالہ بھی اچھی طرح سے بھوڑا جائے گا یہ دیکھیں جی اس کی شیپ اس طرح سے ہے مسالہ بن چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی چکن بھی بھوڑا جا رہا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینے ہیں دو چمچ جو ہے دہی کے اور پھر سے بھون لیں گے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالے کا اور پھر سے اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم نے جو ہے ادرک کوٹ کے ڈال دینی ہے اس سے ہی اگا کہ یہ اس میں بہت اچھا اس کی خوشبو بھی آئے گی ٹیسٹ بھی اور ادرک آپ نے گوبی کے سال میں ضرور ڈالنا ہے اس کے بغیر اگر ہم گوبی بنائیں گے چاہے چکن ڈالیں یا نہ ڈالیں تو وہ ہماری صحت کے لئے بھی نقصان دیا ہے تو گوبی میں ضرور ادرک ڈالیں نہیں جی چکن بھونا جا چکا ہے اب ہم نے اس میں گوبی کو دھو کر ڈال دینا ہے گوبی کو بہت اچھی طرح سے دھونا ہے اور اس میں ایڈ کر لیا ہے اس کو دو چار بعد ہلانے کے بعد اس کو ڈھک کر رکھ دیں ہلکی آنچ پر اور جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ گوبی ماری گول چکی ہے یا نہیں تو میں نے اس کو چیک کیا تھا یہ اکنی زیادہ نہیں کھلی تھی اس لئے میں نے اس کو دوبارہ سے دھم پر آ دینا ہے اور اس میں پانی ایڈ نہیں کرنا یہ اپنے ہی پانی میں پکیں گے ہم نے اس کو دوبارہ سے چیک کیا تو یہ گوبی گول چکی ہے اور اب ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے دو عدد سبز مرچے ثابت اور اس کے ساتھ ہی دھنیا بھی اس میں شامل کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے لائیں گے اگر اس میں پانی ہے ابھی بھی تو تیز آج کر کے ہم اس کا پانی ختم کر دیں گے اس کو پکائیں گے بھون دیں گے تو یہ پانی ختم ہو جائے گا اور ہماری گوبی ہو چکی ہے ریڈی اس کو ہم سرب کریں گے سب کو ہائی ہوپ آپ کو پسندہ یومی بہت ہی ایسی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں سب تک کیلئے دیکھ کر اللہ حافظ